احسین جی سواغت ہے آپ کا السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام حلی مبارک آپ کو بھی میمہ السلام علیکم حکیم صاحب مبارک 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 سلامت رہے کیسے ہیں سب پڑیا ہے ماشاءاللہ آپ سے بہت دن میں بات ہو رہی ہے جی حکیم صاحب ہمیں یہ پوچھنا تھا ہمارے ایک جانے والی ہے تو ان کی ایک لڑکی ہے سارے پاس یا پاس سار کی ہے تو جب وہ پیدا ہوئی ہے تو وہ چلل نہیں پاتی تھی پہلے نہ چل پاتی تھی نہ بول پاتی تھی تو اس کا بہت علاج کرائے گا اب وہ چل لیتی ہے لیکن وہ بول بلکل نہیں پاتی بچ پاپا کے علاوہ کچھ نہیں بول پاتی ہے بچہ اس کا علاج چل لہا ہے تو کچھ اس میں مطلب یونانی میں کوئی ایسی میڈیسن وغیرہ ہے جسے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے ہے علاج کی نہیں ہے یہ جاننا ہے پاپا کے علاوہ اور کچھ نہیں بول پاتی ہے سمجھ بھی لیتی ہے ہر چیز جان بھی لیتی ہے اور دیماغ کی بھی بہت اچھی ہر چیز پہلے کی یاد دیتی ہے بچہ بول نہیں پاتی ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھئے بدام کا تیل ہو اچھے قسم کا اصلی ہو تو اس کو کسی صورت روزانہ ایک چمچ بدام کا تیل چاہے دودھ میں ملا کر چاہے اس کے سبری سالن میں ملا دیا کریں اسے روز ایک چمچ چھوٹا چاہے کا چمچ اس کے پیٹ میں جانا چاہیے اور جب وہ چھ سال کی ہو جائے تو یہ دو چمچ کر دینا مجھے امید ہے وہ بچی انشاءاللہ ضرور بولے گی تھوڑا لیٹ ہو سکتی ہے لیکن اس کو بولنا چاہیے